اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت حضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ایک مرتبہ حضرت حضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انعایت فرمائیے یہ سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بزار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بزار لے گیا اور ایک شخص ساحمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا چنانچہ ساحمہ نے حضرت حضر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ یعنی جو تین مربع میل رقبہ میں واقع تھا مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر ساحمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت حضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب ساحمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہا ہے یہ سن کر جب ساحمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت حضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ساحمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی ستاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں حضر ہوں جس کو سن کر ساحمہ کے خوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر اپنے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی پھر خوش آنے پر ساحمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت حضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں ارز کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجالائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں اس کے بعد واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت حضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت حضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں حضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے حضر تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت حضر علیہ السلام کا دریاء کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا پس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو آواز آئی اے حضر جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے شازون کی برکت سے حضرت حضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر بیچ و ہم میں ہم راضی بر رضا رہیں اللہ تعالی کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک برنے کی توفیق اطاف فرمائے واخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین